ہلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سیمیول ٹیلر کالریج کا اردو میں انٹروڈیکشن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سیمیول ٹیلر کالریج کا ذہن قدرت کی صلاحیتوں سے بھرپور تھا مگر اس کے کردار میں حد سے زیادہ تلون اور بے مقصدیت ہونے کی وجہ سے وہ کسی ایک کام پر جم نہ سکا اپنی زندگی میں وہ شاعر نقاد فلسفی وازن سپاہی سیاہ سب کچھ رہا ہے لیکن نیکی کے کام میں نمائی حیثیت تک پہنچتے ہی کسی اور دوسرے کام میں لگ گیا اس نے ہر کام میں آلہ ترین درجے پر پہنچنا چاہا مگر اس کام میں محنت کرنے کی بنا پر جلد اسے نامکمل چھوڑ دیا اور خود کو پریشانی میں ڈال کر حلکان کرنے لگا جوڑوں کے درد کی وجہ سے اس نے افیون کا استعمال شروع کر دیا اس عادت سے اس کے آزا اور بھی شل ہو گئے اسے شاعری کا جنون تقریباً دو سال کے لیے ہوا جب وہ ورڈ سورت کے ساتھ تھا اس کے بعد اس نے نصر پر توجہ دینی شروع کی تنقید نگاری کو اس نے ایک نیا میار دیا لا دینی اور دینی فلسفے میں اہم تصانیف لکھیں اگر وہ اس قدر بے راہ بے راہ ورنہ ہوتا تو شاید اس سے بڑا عدیب اور کوئی نہ ہوتا یہاں پر ورڈ سورت آنا یہ کاف قولت ہے مطلب مسٹیک ہے ورڈ سورت کے ساتھ کالریٹس نے بھی انگریزی شاعری کو نئی زندگی دینے کا ارادہ کیا اس نے فوک البشر حالات کو اس طرز میں بیان کیا کہ پڑھنے والوں کے ذہن انہیں حقیقت ماننے لگے چنانچہ لیریکل بیلٹس کے مجموعے میں ورڈ سورت کی نظموں کے ساتھ اس کی سب سے عالی نظم دی رائم آف دی انشینٹ میرینر بھی شامل ہوئی یہ نظم کالریٹس کا شہتار ہے اور رومانی عدب کی عظیم ترین اور نمائن ترین نظموں میں سے ہے اس میں ایک عجیب و غریب ملاح ایک جوان کو اپنی آنکھوں کے مکناتیسی اثر سے روک لیتا ہے جو شادی میں شریک ہونے جا رہا ہے اور اپنا قصہ سناتا ہے وہ ایک جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ ایک دن اس کو ایک بحری البیٹروس بحری پرندہ جس کو کہتے ہیں البیٹروس نظر آیا جس کو اس نے تیر سے مار دیا اس کے بعد ہر قسم کی اس کے بعد ہر قسم کی آفتوں نے جہاز کو گھیر لیا اور جہاز عجیب مقام پر پہنچ گیا اور اس کے تمام جہازی مر گئے صرف وہ اکیلا ہی زندہ بچا پھر اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک جہاز سے دو آدمی جوہ کھیلتے جوہ کھیلتے نظر آئے ایک موت سے اور دوسرا زندگی درگوڑ دوسرا آدمی نے پانچ سا جیت لیا اور وہ عرصے تک سزا بھگتا رہا اس کے بعد ہے آخر میں اس نے سمندر میں سامپوں کو دیکھا اس نے دل میں ایک دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ اجاگر کیا ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس کے گناہ ماف کر دیئے وہ مختلف حالات سے گزرتا ہوا آخر کار وطن پہنچا اس کے بعد سے اکثر اس کے دل میں درد ہوتا اور جب تک وہ اپنا قصہ نہیں بیان کر لیتا یہ درد کم نہیں ہوتا تو نیکسٹ پیج قصے کے ساتھ ساتھ ملا یہ درس دیتا ہے کہ انسان کا سب سے پہلا فرض کائنات کی ہر چیز سے محبت کرنا ہے یہی مذہب ہے اور یہی اخلاق ہے اس نظر میں اجائبات کو کالریج نے ایک نیا مقام دے دیا ہے پوری نظم ایک خواب ہے مگر اس خواب کے گہرے معنی ہیں اس نے سزا اور جزا کے مسئلے کا بڑا اہم حل بڑا اہم حل پیش کیا اس میں سوری اس نے میں نے بولا اس میں سزا اور جزا کے مسئلے کا بہت بڑا اہم حل پیش کیا گیا ہے غیر فطری باتوں کو اس انداز سے دکھایا گیا ہے کہ وہ بلکل فطری لگتی ہیں سمندر کے مناظر انسان اور پرندے سب حرکات بہت ہی پرحصر ہیں اس میں نفسیاتِ انسانی کی بڑی اچھی تحلیل کی گئی ہے پرانی عوامی سنف بیلڈ کے رنگ کو بڑی خوبی سے استعمال کیا گیا تقرار مت روک الفاظ سادگی اور اصلیت کے تاثرات کے ملے جلے اثرات سے عجیب و غریب رنگ سامنے لائے گیا ایک عوامی سنف کو عدب کے درجے پر لے آنے کے لئے یہ نظم بہترین بہترین مثال ہے شائرانے شائرانے قوتوں کا مظاہرہ مظاہرہ بڑی فنکاری کے ساتھ ہوتا ہے نظم کی تعمیر نہایت دل فرید ہے اور ہر جزہ ماحول کی ایسی تصویر کشی ہے جو ذہن پر ہمیشہ کے لئے نقش ہو جاتی ہے کالیج نے رومانی رنگ میں چند اور نظمیں بھی لکھی جن میں سے کچھ نامکمل ہیں ان میں کرسٹل بیل کرسٹا بیل اور دوسری آف کرسٹل بیل فوکل بشرا موڑ کے ساتھ ساتھ کروونستی یہ کیا لکھا ہوئے مرے پڑھنا کینے آرہا کرونستی کرون کرون نوستی کرون نوستی کے ایک قلعے کی تصویر کشی کرتی ہے جنگل بہادری محبت مہمان نوازی کے اصول مذہب اور جادو کے اثرات کے ساتھ ساتھ ایک ماسوم لڑکی کرسٹبل ایک سامپ کے جال میں فنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے ماسوم لڑکی کرسٹبل ایک سامپ کے جال میں فسی بھی دکھائی دیتی ہے جو جیلیڈین جیرال لڈین جیرال لڈین نام کی عورت کی صورت میں آتا ہے قصہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے نظم کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک رومانیت کے آغاز رومانیت کے آغاز رومانیت کا آغاز ہے جس میں کرون ستی اور ماضی کی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہر مصر چار اوزان کا ہے اور اس طرح بہت ہی چھوٹے مصر بہت لمبی مصر میں ہم اہمگ چلتے ہیں دوسری نظم آہ یاد یہ جو ہے نظم قبلہ خان اس کا میں بھی کریٹیکل اپریسیشن ڈسکس کروں گی نیکس ویڈیو میں منگ والیہ کے بادشاہ کے محل کی تصویر کشی ختم ہو جاتی ہے اس میں عجیب رومانوی تصورات شامل ہیں دور دراز ممالک میں رومانی دل تسپی کی ترہا اسی نظم سے پڑی اس قسم کی تمام نظم کو کالج غیر معمولی امور کو زندہ بنا زندہ بنا کر سامنے لانے کا کام کمال دکھاتا ہے عجیبات کی دنیا میں کھو ہو ہو کر کھو کر کھو ہو کر نہیں کھو ہو کر ہم اس کے اثرات کو ماننے لگتے ہیں اس نے کچھ ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جن میں غنائی تاثرات کو براہ راست پیش کیا ہے اس طرح کی نظمیں یا تو نامکمل ہیں یا عدبی لحاظ سے کم درجے کی ہیں مگر اس نظم دیجیٹش کیا ہے دیجیکشن آن آرڈ ورڈ ورڈ کو اس کے اپنے میدان میں شکست دیتی ہے یہ ورڈ ورڈ کے یہ دیجیکشن آن اور اس کا بھی وہ ہیں نا ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ دیتی ہے کیا تھا یہ ورڈ ورڈ کے فلسفہ قدرت پر تنقید ہے اور کولریج کے فلسفہ کو ظاہر کرتی ہے کولریج اغم زدہ ہے اور اسے مناظر قدرت سے تسکین نہیں ملتی وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کا مزاد اس کے دل کی دوانائی ہی اہم جیس ہے جو روشنی ہمیں قدرت میں نظر آتی ہے اس کا مخرج خود ہمارا دل ہے یہ نظم اس دور کی داخلی اور فلسفانہ شاعری کا شاہکار ہے کولریج نے مناظر کی بڑی رنگین تصویر کشی کی ہے ہلکے رنگوں سے اسے خاص دل چسپی ہے اور وہ الفاظ کے ذریعے ان رنگوں میں ان رنگوں کے پورتو بڑی خوبی سے دکھاتا ہے جہاں تک کالس شاعرانہ قوتوں کا تعلق ہے یعنی احساس تاثرات بیان کی دل کش رنگینی اشار کا جادو ترنم تو کولریج ورڈ ورڈ سے کہیں بڑا اور نمائش آئے ہے اس کی نظر میں عالی ترین حسین شاعری کی مثال ہے مگر افسوس کہ وہ اس راہ پر دو سال سے زیادہ دیر تک نہ گمزن ہو سکا اور یہ ہمارا سامیول تیلر کالریج سو آپ لوگ کچھ کچھ آئیڈیا ہو گیا کس کس قسم کا پورت تھا مجھے نہیں لگ رہا کسی نے بودی دکھے گی لیک کھین اگر گئی تک پہنچ گیا سلوٹ 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 مجھے نیکس ویڈیو مجھے سلوٹ